بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ بہت خوبصورت سے باکس میں آتی ہے پولیمر کا ہارٹ پلاسٹک کا ایک باکس ہوتا ہے بہت بڑا سا باکس ہے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کمنی کا ایک یوزر میانویل دیا گیا ہے یوزر میانویل بگلٹ ہے اس کے بعد آپ کو میں یہ شارٹ گن دکھا رہا ہوں بہت خوبصورت شارٹ گن ہے ٹگریس ترکی کی کمنی ہے یہ ٹویلو گیج بارہ گیج کی شارٹ گن ہے اس کے آگے یہ مزل بریکر یا کمپنسیٹر کہتے ہیں اس کو یہ لگا ہوا ہے اس میں میگول بھی لگا ہوا ہے اور دوستو اس میں ایک ایڈجسٹیبل بڑسٹاک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈجسٹیبل ہے آگے پیچھے کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا اس کو یہ لگا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت پائیدار سیمی آٹومیٹک شارٹ گن ہے یہ تو یہ لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ دونوں کے لیے بنائی گئی ہے کیونکہ اس میں یہ بولٹ کا جو میکنیزم آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ لیفٹ ہینڈ والے بھی اس کو کاک کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ اس میں ڈبل میکنیزم دیا گیا ہے چونکہ یہ نئی بندوک ہے اس لیے بہت زیادہ سخت ہے اس ٹیم یوز ہوگی تو انشاءاللہ نرم ہو جائے گی اور پیچھے سے ایم فور کی طرح بھی اس میں بولٹ دیا گیا ہے اور اس کا شیپ بھی تقریباً ایم فور سے ملتا جلتا ہے اس میں یہ سیفٹی کا بٹن دیا گیا ہے سینڈ جس طرح ایم فور میں ہوتا ہے اس میں سیف اور فائر کا آپشن دیا گیا ہے اس بٹن میں اور اس سیڈ سے آپ دیکھ لیں اس کی اوپر ریل دی گئی ہے اوپر بھی سیڈوں پر بھی دی گئی ہے مختلف ایکسیسیریز لگانے کے لیے نیچے بھی ایک چھوڑی سے ریل دی گئے ہیں اس میں آپ سٹینڈ وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے آگے یہ دیکھیں مذر بریکر لگا ہوا ہے کمپنسیٹر لگا ہوا ہے یہ ریکوائل کو کم کرنے میں مدد فرام کرتا ہے دوستو اس میں پانچ کلر آتے ہیں مختلف کلر میں یہ آپ کو مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی بیرل کی لینک بھی مختلف ہے مطلب سولہ انچ بیرل میں بھی آتی ہے اٹھارہ انچ میں بھی آتی ہے بیس میں بھی اور بائیس انچ بیرل میں بھی اویلیبل ہے تو دوستو اس کے ساتھ دو عدد مگزین آتے ہیں ایک آئل کی بوتل آتی ہے کمپنی کے طرف سے اور یہ مگزین جو ہے یہ دس راؤنڈ کے پسٹی کا مگزین ہے اس میں یہ مگویل آپ چیک کر سکتے ہیں مگویل دیا گیا ہے جو آسانی سے مگزین لوٹ کرنے میں مدد فرام کرتا ہے آپ کو اور یہ بہت خوبصورت یعنی الیمونیم کا بنا ہوا اس کا تمام فریم جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ الیمونیم کا بنا ہوا ہے جو کہ اس کی مضبوطی اور پائداری کیلئے بہت ہی زبردست آپشن ہے دوستو اس کے دونوں سیڈوں پر بٹن دیئے گئے ہیں مگزین ریلیس کرنے کا بٹن اور بولٹ ریلیس کرنے کا بٹن بھی دیا گیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سیٹ سے بھی دوسری سیٹ سے بھی تو یہ بٹن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مگزین ریلیس کرنے کا بٹن ہے اس کے نیچے جو بٹن دیا گیا ہے یہ بولٹ ریلیس کرنے والا بٹن ہے اور دوسری سیٹ سے بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پر بھی دونوں سائیڈوں سے یعنی لیفٹ ہینڈر اور رائٹ ہینڈر دونے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست لائٹ ویٹ اس کا وزن تقریباً تین سو پچاس تین ہزار پانچ سو گرام ہے ساڑھے تین کیجی کا اس کا وزن ہے اور اس کی جو بیرل ہے یہ تقریباً اٹھارہ انچ کی ہے اس میں بیس انچ پی آتی ہے بائیس پی آتی ہے اور سولہ انچ کی بیرل بھی آتی ہے تو یہ کمپیٹیشن کے لیے شوٹنگ کمپیٹیشن کے لیے بھی زبردست ہے اور سیلف ڈیفنس کے لیے بھی زبردست ہے دوستو اس شارٹ گن کے ساتھ کمی نے کافی ایکسیسریز دی ہوئی ہیں اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلیننگ کٹ بھی ہے جس میں کلیننگ برش کلیننگ راڈ ہے اس کو صاف کرنے کے لیے یہ ایک چابی دی گئی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کا جو چوک وغیرہ ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ ایک ٹول دیا گیا ہے یہ بہت ہی زبردست ہے سٹیل کا بنہ ہوا ہے اور اس کے ذریعے آپ اس کے جو چوکس ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ ایک بیلٹ بھی دی گئی ہے خوبصورت سی اور میں آپ کو چوک دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس میں چار چوک دیئے گئے ہیں ایک میرے خیال اس کے اندر لگا ہوا ہے پانچ چوک اس کے ساتھ آتے ہیں تو اس چابی کے ذریعے آپ یہ چوک اس سے آسانی سے نکال سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں یہ دوسرا میکزین میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹین راؤنڈ کا اس کے علاوہ یہ اس کے ساتھ کانوں میں لگانے کے لیے یعنی کانوں کو سیف کرنے کے لیے اس کے ساتھ یہ بھی دیئے گئے ہیں ربڑ کے تو یہ بھی بہت زبردست چیز ہے یہ کمنی سے اس کے ساتھ آتی ہیں یہ چیزیں تو کانوں کی سیفٹی کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ فائرنگ شوٹنگ کمپیٹیشن وغیرہ کرتے ہیں تو یہ پہننے سے کان سیف رہتے ہیں آپ کو کسی قسم کی کنقصان نہیں پہنچ جائے گا انشاءاللہ تو یہ دو عدد میکزین آپ دیکھ لیں یہ چادر کے بنے ہوئے ہیں بہت خوبصورت میکزین ہیں دس دس راؤنڈ اس میں آتے ہیں بارہ گیج کے بارہ بور کے تو یہ شاڈگن میں نے آج آپ کو دکھانی تھی اس کی قیمت کی اگر بات کریں تو آج کل مارکیٹ میں اس کی قیمت دو لاکھ ساٹھ ہزار سے دو لاکھ اسی ہزار تک آپ کو یہ شاڈگن مل جائے گی تو یہ آپ اپنی سیل دیفنس کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور شوٹنگ کمپیٹیشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جن دوستوں کو شوٹنگ کا شوق ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندے بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے جات چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ